بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں ساتھیوں ڈاکٹر شبیہ چودر کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون جناب آج میرے مہاں نے جناب شوکر طریق کشمیری صاحب جو کہ یوکے پی این پی کے چیر میں نے ایک مشہور پولیٹیکل این ہور آئیٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جے کے آئی بی اے کے سائٹری جنرل بھی ہیں اور بہت سے آئیٹس بھی ہیں ان کے سارے پر ویری ویری ایکٹیو ویری ویل نون پرسن تو شوکر کشمیری صاحب ویلکم ٹو مائی شو آپ مجھے پیزی ہوتے ہیں اور آپ کو ریلی بھی کرتے ہیں تو آپ کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آگئی کہ یہ آپ کے علاقے کا ایک واقعہ ہے اس میں میں آپ کو بیکلونڈ تھوڑ سے بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں کسی جگہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان کی فوج اور ایجنسیاں نمبر ون ہیں خاص طبعہ فوج کا نمبر ون میں نے کہا بھی نمبر ون ہو گی Layamm G你們utches پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ ایسا میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کائس اس قدر نمبر ون ہے اس قدر بہتر ہے اس قدر جفاق شایاں اس قدر اس کی سکلز ہیں کہ وہ اب انڈیا کو ٹرینڈ کر رہی ہے انڈیا کی فوج کو ٹرینڈ کر رہی ہے Lukaku Science یا بوتھو ٹنا ٹرینوجی جب ہار جب NH سیمٹی اون میں پتا لگیا تھ نہیں سرنڈر ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں جی وہ بور جائیں وہ تو پلٹیکل سرنڈر تھا تو پاکستان کی فوج کبھی سرنڈر نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے مجھے لنک پہ جا دیکھیں آپ پڑھ لیں کہ یہ کیا لکھا ہے اس کا بیک گرونڈ یہ ہے کہ اس میں آپ پتہ کہ شہنگائی کوپریشن اورگنزیشن میں پاکستان بھی میمبر ہے اور انڈیا بھی میمبر ہے جب ان کی مشکیوں ہوتی ہیں تو اس میں انڈیا بھی شرکت کرتا پاکستان بھی کرتا اور اس بار کیونکہ پاکستان بھی ازبان ہے تو انہوں نے پاکستانیوں نے بڑے وسیع پیمانے پرابیگنڈا کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت کو بھی ٹریننگ کر رہا ہے اور دوسری ملکوں کو بھی ٹریننگ کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کی فوجیں جو ہے نا اتنی قابل نہیں ہیں نہ آئے لیں یا ان کی ٹکنیک جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے تو میرے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامی جن میں مطالعہ پاکستان پڑھا ہو وہ کہاں سمجھتے ہیں ایسا تو پہلی بات ہو کہ آپ اس بات پر بھی کچھ کرنا چاہیے تو بات کر لیں لیکن زیادہ میں انٹریسٹی اس بات میں ہوں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ پہلی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجوں نے سرنڈر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ہوا ہے اور اس کے پہلے بھی ہوا اس کے پہلے اگر چاہیں تو نمبر ون فوج کا تفسرہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دور صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکور ہوں کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے انوایٹ کیا اور میری دعا ہے کہ آپ کے شو کو دن دونی رات چونی اللہ ترقی دے آمین آپ کے فلوورز بہت زیادہ ہیں لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں باقی اچھی بری رہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس موعدی دنیا میں تو جو آدمی کچھ کر جو کچھ ایسا کر رہا ہو جس کا جس سے کچھ نہ کچھ پروڈیکٹیوٹی آگے بڑھ رہی ہو تو وہ تنقید کی زد میں بھی ہوتا ہے اور تعریفی بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے جہاں تک پاکستان کی آرمی کا تعلق ہے بنیادی طور پر یہ تو تقابل ہی میں سمیتا ہوں کہ غلط ہے باقی تو یہ تو ملکوں کے آپسی تعلقات اور سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد کچھ اڑھوس پڑھوس کے ملک بھی باہر کے ملک بھی یہ اکسسائزز وارہ مشتر کرتے ہیں مائیڈے ہیں حکمتوں کے اور ان مائیڈوں کی روشنی میں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایک فوج دوسری فوج کو کوئی ٹریننگ دے رہی ہو بلکہ آپ یہ کرتا ہے کہ ایک ہیں ایک سو کارڈ قسم کی لڑائی کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس گوریلا کیپیبلیٹیز زیادہ ہیں یا ایمبش کرنے کے یا جو ہے نا اس طرح کی جا ہوا ہے اور اور بہت دفعہ فوجیں اپنی اکسسائز جو ہے وہ خود بھی اپنی معلوم یہ ہے کہ ایک ایک دوسرے ڈیپ کے ساتھ اور اکسسائزز ہیں ہوتی رکھی ہیں میں یہ کونگائی دیکھیں یہ کہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ان کے اپنی ایکسسائزز ہوتی ہیں ملٹری ایکسسائزز تو ٹیسٹ ٹیکنیکس ان آلسو ویپنز ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ دوس ممالک کے ساتھ بھی ہوتی ہے وہ بائی لیٹر بھی ہوتی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹری ایلائنسزز ہوتے ہیں یا اپنے ویسے ایلائنسز ہوتے ہیں اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہوتی ہے جیسے کہ اس شنگائی کا جو لاس ٹیم اکسسس ہوئی تھی وہ رشیہ میں ہوتی اس کے مطلب کیلئے کہ رشیہ والی ٹرین نہیں کر رہا قرار رہے تھے ان لوگوں کو چونکہ پاکستان کا پروپیگنڈہ 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 اس لیسے ہوتے ہیں جب آپ نے اپنے مطلب یہ ہے کہ کمزور مسلس کو طاقتور مسل بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح کی کہانیاں گڑھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تقریباً تین چار جنگیں تو ہوئی ہیں اور کسی ایک جنگ کے اندر بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ کوئی کامیابی کسی بھی محاصل پر نہیں حاصل کر سکی بلکہ ہمیشہ جنگ کے میدان میں انہوں نے علاقے کھوئے ہیں وہ آپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انیس سو اٹھالیس سنتالیس میں جب ریاست جمہو کشمیر پہ ملیشیا سیویلین ملیشیا اور پاکستان کے ریگولر ٹروپس نے تو یہ سیویلین آبادی کو کچلتے ہوئے بارہ ملہ تک پانچ گئے لیکن جس وقت انڈین آرمی آئی تو انہوں نے آکے ان کو چار آزار مرابی پہ وہ بھی عالمی سطح پہ دباؤ پڑا اور سیسوائر ہوا پھر آپ پیسٹ کی جنگ کو بھی لے لیں تو پیسٹ کی جنگ میں بھی انہوں نے بہت سارے کشمیر کے ماز پر مرچے ہیں ماز ہیں وہ کھوئے ہیں جو سٹریٹیجیکلی بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایریاز تھے وہ چاہے آپ اہلی پاویلی کا کہیں ادھر جو ہے وہ ہمارے اس سیکٹر میں اجیرا سے جو ہے کہیں بہت مشہور جو یعنی سٹریٹیجیکلی ملیٹری سٹریٹیجی کے اعتبار سے ایمپورٹنٹ ایریا تھا بہت خاکی تیکریو سلا کے وہ پہلے پاکستان پاکستان کے زیرے قبضاتی پیسٹ کی جنگ میں انڈیا نے لے لی اسی طرح انیس سو جو ستر کی باہر ہوئی ہے اس میں تو پاکستان نے اپنا ایک نیومریکلی سب سے بڑا جو آبادی کے لحاظ سے سوبہ تھا نا صرف اس کو کھویا ہے بلکہ ایک لاکھ سو قطر کی جنگ جو ہے اور پھر یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے ماز پہ بھی آپ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سات آٹھ ہزار ملڈ ایریا جو ہے وہ انڈین آرمی کے پاس تھا جو شملا اگریمنٹ جو ہے وہ انڈیا نے ان کو واپس کیا ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی ملک کی آرمی کو کسی پہ کوئی فوکیہ دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو دعوے کر رہا ہوتا ہے تو ان دعوے کی صداقت کو جس وقت تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ دعوے ان کے ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں لہذا یہ ہے کہ اور پھر ویسے بھی پاکستانی آرمی کا ویپنز کے اعتبار سے یا عدد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تب بھی یہ انڈین آرمی سے چھوٹی آرمی ہے اور ان کے پاس تو ایک بڑا ایریا بھی ہے بڑا ملک بھی ہے آبادی بھی بہت بڑی ہے اور اس لیے یہ ہے کہ انڈین آرمی کا اور پاکستانی آرمی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اور پاکستان کا انڈیا کے علاوہ اور تو آڈوز پروس میں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کے تنازات ہے نہیں تو لہٰذا اس میں تو یہ ستر سالوں سے جس محض پہ یہ سیاسی توپ ہے بھی پولیٹیکلی بھی اور کمرشلی بھی ہر ان کی انویسمنٹ رہی ہے اس محض پہ بھی ان کو کوئی کامیابی آج تک حاصل نہیں رہی ہے یہ تو سرجنگ کے عہد کی پالیسیاں تھی جس کا ایڈوانٹیج پاکستان لے رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور پیوکے جو ہے وہ اس کے زیرے انتظام ہے ادروائز یہ کوئی ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وقت ہے کہ جو پالیسیاں تھی اور ان پالیسیوں میں یہ تھا کہ سٹیٹس کو منٹین اور جو لائلیسٹ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز میں رکھا جائیں ان سے پیسروں کے جنگ کے برے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے جنگ جیت لیا ہے اور اس میں سنا آئے کہ اندرہ گندی سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جیت لیا ہے کہ کس نے جیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اندرہ گندی نے کہا جی یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی یہ جنگ پاکستان نے شروع کی تھی اس مقصد کے تیت کہ پاکستان نے اس علاقے پر قبضہ کرنا جو کہ انڈیا کے پاس ہے تو اس نے کہا کہ اگر سیس فائر ہونے کے بعد اگر یہ لاکہ پاکستان کے پاس ہے تو پاکستان جنگ جیت گیا اگر وہ لاکہ سٹل ہمارے پاس ہے تو پھر خود فیصلہ کرنے کے کون جیتا ہے تو پھر اولا جواب ہوگی تو anyway coming back to this کہ اس کے بعد چلو جی ایک تو بات یہ ہوگی کہ 1971 کے بعد پاکستان کی آرمی کی سٹریجی یہ رہی ہے کہ اب فل سکیل وار نہیں کرنے یعنی یوز پروکسی کرنے ہم نے پروکسی کو یوز کرنا تو پروکسی یوز ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے دی اب یہ question یہ آتا ہے کہ if we go back to جو راولہ کوٹ میں ہوا تو اس کا پس منظر کیا تھا دیکھیں اس کا تو آپ کی کتاب میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور شاید ہے اس واقعے پہ یہ پہلی ہے تھوڑا کتاب کو نام ہی بتا دیں جنگے لوگوں کو پتا چل جائے کہ دیکھیں عام طور پر پونچ ریبیلین لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں جو کہ مہاراجہ کے کشم کے خلاف پاکستان کے کہنے پر شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو ہم پنتوں پر پونچ ریبیلین کہتے ہیں تو میں نے بھی اس لیے سے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا پونچ ریبیلین اگنس پاکستان تو یہ پاکستان کے خلاف کچھ پونچ ریبیلین ہے اس کی آپ اپنے بیک گرونگ اپنا دیں کہ کیا ہوا تھا بسیکلی تو آپ کی کتاب کا جو اپنے جو ٹائٹل رکھا ہے دی پونچ ریبیلین اگنس پاکستان اور ہے وہ جو مہاراجہ وقت والے ہے اس کو بھی پاکستان کے کچھ جو پرو پاکستان رائٹرز ہیں وہ اس کو بھی پونچ ریبیلین کہتے ہیں حالانکہ تاریخی شوایط جو ہے وہ اس کو اس کو تسلیم نہیں کرتے جو کہ پونچ میں تو مہاراجہ جب پونچ میں آئے تھے تو اس وقت بکیلر اولا کوٹ میں ان کا استقبال کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے مختلف پونچ کے مختلف علاقموں کے اندر دھورے بھی کیے بفوت سے بھی ملاقات ہیں کہ ہاں ایک واقعہ ضرور یہ تھا کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے جو مہاراجہ کو اظہار یقجیتی دینا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مہاراجہ کو یہ یقین دلائے جائے کہ ہم آپ کے سپائی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ تقریباً کوئی تیس پینتیس ہزار کے قریب کچھ لوگوں نے اس کو سنترہ ہزار بھی کہا ہے تو وہ جو ریٹائرڈ لوگ تھے وہ اپنے سابقہ آرمی کی وردیاں پہن کے تو وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے لیکن وہاں کہتے ہیں کہ ہماراجہ نے جو ہے وہ سلامی نہیں لی کیونکہ ان کے پرائیم نیسٹر نے ان کو اڈوائز کیا کہ اس طرح پرائیویٹ آرمی جو رگولر آرمی ہے وہ آپ کو سلامی کے لیے جو ہے وہ اگر ہے سرکٹ اس میں تو آپ یہاں سلامی اس طرح کی جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ خطاب کرتے تو اور نتیجہ یہ ہے کہ مہاراجہ نے جب وہ سلامی نہیں لی تو اس پہ لوگوں نے کچھ سے فائری قسم کی سپیچز کیے گئے ہیں اس مہاراجہ یہ تو تاریخ ہے میں نے جو پڑھا ہے وہ پچاس سار سے پچاس اور ساٹھ کے دمیان پڑھا میں نے شاید کورٹ بھی میں نے کیا کسی کو لیکن ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر فرض کیا یہ لوگ یونیفرم میں آئی تھے اور مہاراجہ کو اپنی وفداری کا گندرانے کے لیے آئی تھے اس کا استقبال کرنے کے لیے آئی تھے کہ ہم آپ کے لوئر سبجیکٹس ہیں اور اس نے یعنی نہیں دیا تھا استقبال نہیں اس نے کرایا تھا اس وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس کو ریگلور آرمی جائے اور ڈی مورال آئیز نہ ہو جائے اور پھر یہ ہو گا کہ یہ انکرجمنٹ ہوگی تو جو ایک لیے سے نن ریگلور آرمی ہے اس طریقے سے جو ہے نا تو اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے اگر فرض کیا کہ وہ استقبال کرنے کی جازت دیتا ان کو تو پھر کیا اثرورت ہوتی یعنی ایت مفروضہ آئے لیکن پھر تو کوئی گھڑ بڑ نہ ہوتی نا یہاں پر لیکن یہ تو ہیپتیٹیکل بات ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو جو تاریخ میں لوگوں نے آم یا کچھ لوگوں نے زبانی کلامی بھی بات کی بات یہ تھی کہ جو ان کے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آہ تو نتیجہ یہ ہے کہ مہاراجہ نے وہ اسلامی نہیں لی اور اسلامی نہ لینے کے نتیجے میں ایک تلخی پیدا ہوئی ایک لوگوں کو اس طرح غصہ آیا کہ ہم تین مہینے سے استقوال کے لیے تیار ہی تھے اب یہ دیکھیں نا سادہ لوگوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور اس میں خاص کر کے جو جن کو بابای پونچ کہا جاتا تھا وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں جو اس وقت کی پرچہ پر جا رہا ہوتی پلندری کے رہنے والے تھے بیسیکلی تو یہ جو آج کا جو اندان ہے تننکی کے وہ والد تھے ان کو اپنی عمر کے لحاظ سے اور جو کئی سالاکے کے اندر سوشل ری فارم جیسے یہ سودان ایڈیوکیشن کار فانس بھی انہوں نے ہی بنائی تھی پیر مالب یہ کہ اس طرح کے بہت سارے رفائی کاموں کی وجہ سے لوگ ان کا بہاد اعترام کرتے تھے اور وہ بہت بڑے پیسپل تھے اور پیسپل سٹرگل پر یقین رہتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو یہ میں تاریخی طور پر بتا رہا ہوں اور یہ درست بلکل بات ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت ہے مہاراجہ انڈر سٹرس ہے اس لیے کہ ترہ ترہ کی خبریں اور ہمیں بھی ادھر سے خبریں مر رہی ہیں بار جو ستی ٹرائبز کے کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر گھومتے ہیں اور پامپ لارڈز اور پوسٹرز وارہ اس طرح کے دن کو یعنی رات کو لگ جاتے ہیں صبح اٹھ کے لوگ دیتے ہیں تو ان حالات کے اندر ہمیں ایک تو یہ ہے کہ مہاراجہ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے اور مہاراجہ کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے اور اگر آپ مناسب سمیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ علاق ہو تو ہمیں وہ بھی قبول ہے اگر آپ مناسب سمیتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو وہ بھی ہمیں قبول ہے اور اگر آپ جو ہے وہ ریاست جمع کشمیر کی جونکہ توں صورتحال کو یعنی ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے طور پہلے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی قبول ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے بہت کمپین کی گھاؤں گھاؤں گے اور انہوں نے کہا کہ مہاراجہ کا چکے اس وقت پہ آپ کو پتہ ہے کمیونکیشن کے ذرائع بڑے کم ہوتے تھے تو ٹور جب ہوتے تھے تو وہ چھ مہینے سال پہلے سے اناؤنسٹ ہوتے تھے کہ مہاراجہ نے کس جگہ ناشتہ کرنا ہے کہاں کھلی کجاری لگانی ہے کہاں لوگوں سے ملنا ہے وہ فود سے ملنا ہے تو یہ بھی ان کا ایک شدود پروگرام تھا کوئی حگامی پروگرام نہیں تھا تو لہٰذا یہاں تین مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک کمپین کی گئی اور اس کمپین کے نتیجے میں اب یہ خان صاحب نے ان کو یہ ایڈوائز دی خان محمد خان نے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ اگر ہیں وردیاں پہن کے آئیں تو اس سے یہ ہے کہ ہم مہاراجہ کو یہ کہندرائیں گے کہ ایک آپ کی وہ آرمی ہے جو تنخواہ لیتی ہے یہ وہ بلا تنخواہ سپائی ہیں جو اپنی ریاست اور اپنے حکم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں لوگ جو ہے وہ بٹھے ہوئے اور آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے وہ غریب علاقہ تھا اور کوئی لوگوں کے پاس زیادہ وسائل بھی نہیں تھے تو غصہ لوگوں کو اس پہ آیا کہ ہم نے بھوگے پیاسے جو ہے وہ اتنا بڑے انتظامات کیے اور ان انتظامات ہیں کہ کوئی قدر نہ کی گئی تو وہاں ایک تھے جو ہے وہ سردار اشرف کا جو بعد میں کلیم کرتے تھے کہ میں مجاہد اولوں سردار کا یوم نہیں ہے ہم اس کا کنٹرو برسی میں نہیں پڑھتے ہیں البتہ یہ ہے کہ وہ چونکہ باقی فوجیوں کے نسبت وہ ینگ تھے ریٹائر لوگوں میں اور ذرا سمارٹ بھی تھے تو ان کو بیسیکلی فلیک دیا گیا تھا کہ آپ نے اسلامی دینی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ریوالور ظاہر ہے کہ ایک پرائیویٹ ملیشیا کی اسلامی سرکاری تو گنوں سے ہوتی ہے تو اس کو تو اس آدمی نے جب یہ اسلامی نہیں ہوئی تو وہ آدمی جو ہے وہ اٹھا اس نے تقریر کیا اور اس نے اپنے ریوالور سے ایک فائر کیا اور یہ کہا کہ ہمیں بہت سکت افسوس ہے یعنی مذہب مت کی اور یہ ریویہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم تو نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے اور یہاں جو ہے وہ ماراجہ نے یعنی اپنی فرسٹیشن اپنی مایوسی فرسٹیشن اور غم و غصے کا اظہار کیا اس نے فائر بھی کیا ہے اور اس کے بعد کوئی فور یہ نہیں کہ کوئی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہوں یا کچھ یہ تو بہت بعد میں جس وقت رپورٹیں کنفرم آنے لگی کے پار سے جو ہے وہ چیزیں اسلا اور یہ آ رہا ہے تو پھر یہاں ایک ہے اسلا جن لوگ کا پرائیویٹ اسلا تھا اس کو جمع کرنے کے ایک مہم شروع ہوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تھی تو پولیٹیکل آنڈرس تو پوری ریاست جمع کشمیر میں اس سے پہلے ہی اس لیے موجود تھی وہ کوئی پنچ کا خاصہ نہیں تھا بلکہ آپ اگر دیکھیں تو شیخ عبداللہ جو نیشنل کانفرنس تھی ان کا وہ لیڈر تھا اور ان کے علاقے مہاراجہ کی کیبینٹ میں دو منسٹر بھی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے تھے لیکن اس کے باوجود شیخ عبداللہ جو ہے وہ گرفتار تھا اور انہوں نے بطور ایٹرجات جو ہے تو ایک طرح کی مہاراجہ کے خلاف ایک جمہوری تحریک ہے تو موجود تھی کہ ہمیں ایک مکمل ذمہ دارنا نظام حکمت چاہیے جو ایسی حکمت ہو جو مکمل دو پہ عوام کے سامنے جواب دیو اور لیڈیسٹیٹیو اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر پہ ہونے چاہیے کیونکہ پہلی جو لیڈیسٹیو اسمبلی تھی تو اس میں جو ہے وہ ایکیس ممبر جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتے تھے اور چوبیس ممبر جو ہے وہ مہاراجہ کے نامزد کردہ یا جن کو آئی ٹکنو کریٹس کرتے ہیں اس طرح کی کچھ کوالیفکیشن رکھی ہوئی تھی اور وہ نامزد ہوتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ کے رول کے خلاف تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وان وی ار دی آدھر بھی جو سیول سوسائیٹی تھی یا جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ تو یہ ڈیمانڈ کری رہی تھی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چودری گلامباباز بھی گرفتار تھے شیخ عبداللہ بھی گرفتار تھے اور نہ صرف شیخ عبداللہ اور چودری گلامباباز بلکہ بے شمار اور لوگ گرفتار تھے تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی پونچ کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص اس دور میں ہوئی یہ نہیں یہ سارے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے تو وہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی کال پہ یا مظاہرے کرتے تھے جلسے کرتے تھے جیسے شیخ صاحب نے جو ہے وہ چھالیس انیس سو چھالیس میں ان سارے مہرپور کے دورے کیے بڑے بڑے جلسے کیے راولہ کوٹ کا کیا مظافرہ بال میں کیا اسی جگہوں پہ اسی طرح مسلم کانفرانس کے لوگ بھی کرتے تھے تو یہ جو ہے وہ بغاوت بعد آزام پیٹنائز ضرور ہوئی اور ان جذبات کو اکسپلائٹ کرنے کے لیے چیزیں ہوئی لیکن یہ کہ کوئی پونچ میں پارٹیکلرلی کوئی سان بتا دے کہ بھئی اس سان میں ہوا یہ ہوا یہ تزادم ہوا یہ گرفتاریاں پولیٹیکل لوگوں کی تھی موجود اور وہ گرفتاریاں صرف پونچ میں ہی نہیں وہ سرنگر میں بھی تھی جمعوں میں بھی تھی دوسرے پونچ میں بھی تھی مسلم اور نان مسلم جو ہے جو لوگ تھے وہ جو اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے پرچم تلے جمع تھے وہ اپنی پارٹی کے پروگراموں کے طرح گرفتاریاں بھی دے دے تھے تو یہ تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو پونچ ریبلین اگینس پاکستان جو آپ نے تریر کی ہے اس میں بھی ٹائٹل میں مجھے چھوٹا موٹا ملوی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہے کیونکہ بیسیکلی تو پہلے جو ہے وہ بغاوت جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں جس کو بعد آزاد کچھ ڈسٹرکس کے اندر منیج کر دیا گیا کچھ ڈسٹرکس کے اندر ڈوین کریئیٹ کی گئی لیکن پہلی جو اس پہ وہ ہوا وہ یہ تھا کہ چونکہ سردار ابراہیم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر بنائے گے اور وہ کوئی ٹھیک ہے شاید اپنے ہم اثروں میں وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مقتدر تھے لیکن ان کو بنانے والے جو ہے وہ یا وہ خود سے انہوں نے نہیں وہ کیا جیسے ہمارے بہت سارے نیشنلسٹ جو ہے وہ ذرا چیزوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں وہ چار اکٹوبر اور چوبیس اکٹوبر کے چوبیس اکٹوبر کے ڈکلیریشنز کو یعنی چار اکٹوبر کے ڈکلیریشن کو چوبیس اکٹوبر میں جی ریٹی فائی کیا گیا بات یہ ہے کہ چوبیس چار اکٹوبر میں تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پنڈی کے پرائیڈائز ہوتل کے اندر جو کانیاں جو سینہ گزٹ یہ بھی علب وہ ہے کوئی وہ نہیں علباتہ خبر جو ہے وہ ملیٹری گزٹ کے اندر چھپی اس کے لیے مختلف لوگوں کے مختلف سٹوریز ہیں جیسے جو ہے وہ پاکستان کا فورن آفیس جو ہے وہ بیسیکلی اس ساری سچویشنز کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہوئے وہ منیج کر رہا تھا پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ جتنے بڑے پاہمانے پر ہم تیاری کر کے عملہ کر رہے ہیں تو ہم ریاست جمہو کشمیر کا وہ ایریا خاص کر کے جو مسلم بیلٹ ہے جس میں سرنگر سے لے کے تو مظفرہ بات یہی وجہ ہے کہ سیالکورٹ سے تو جمہو آپ کو پتا ہے کہ سولہ کلومیٹر ہے لیکن یہاں سے نہیں یہ اور بلکہ وہ مظفرہ بات سے ہوتے ہوئے بارہ مولا اور بارہ مولا سے سرنگر کی طرف ان کے بڑھنے کی کوشش تھی کہ سرنگر پر قبضہ کیا جائے یعنی خاص کر کے یہ جو مسلم بیلٹ ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی وہ کہتے ہیں جی یہ رد عمل ہوا جو لوگوں کا قتل عام ہوا یا جو ریلیجس منورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ جمہو میں جو مسلمانوں کا وہی مسلمانوں کا اگر اس قتل عام کا رد عمل ہوتا تو اسے الکورٹ سے لوگ جاتے ہیں یعنی علاقہ غیر سے یا پشاور سے یعنی مسودی اور وزیری اور آفریدی یہ سارے جو ہے اگر کسی انتقام کے جذبے سے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر تو انہوں کو انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ جاتے جمہو میں یہاں تو مسلمان مسلمانوں کو کسی قسم کی پہلے بھی کوئی ڈپریویشن نہیں تھی اور یہاں تو مذہبی لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی لوکل وہ تھی چونکہ وہ نیمریکل ہی کام تھے تو بہت قوڈیل قسم کے ریلیشنشپ تھے اب یہ چونکہ اس وقت تو آپ کا ٹاپک میں نہیں جاؤں گا تو بات یہ ہے کہ جب سردار ابراہیم صاحب جو ہے وہ نیو یارک میں تھے یہ انیس سو پچاس کی بات ہے تو یہاں سے جب فقس انہوں نے کیا کہ جی اب آپ ہیں ازار کشمیر کے صدر نہیں رہے تو وہ فوراں واپس آگے واپس جس وقت آئے تو اس وقت جو جو ائرپورٹ تھا وہ کریچی کا تھا جو ورکنگ ائرپورٹ تھا اسلام آباد اس وقت ائرپورٹ نہیں بنا ہوا تھا شاید لوگر کا کوئی چھوٹا موٹا ہوا ہو لیکن کراچی اترے تو کراچی اترے تو انہوں نے ان کو وہاں ایک گسٹ ہوس ہے کسر ناز اس کا نام ہے اس میں جو ہے وہ سردار ابراہم کو لے گئے وہاں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ کراچی کو نہیں چھوڑنا ہے بغیر اجازت کے نہیں جانا سیدھی سی بات ہے بغیر اجازت کے نہیں ایک لیہاں سے نظر بند کر دیئے گئے نو نظر بند کر دیئے گئے انڈیکلیئرڈ نظر بندی لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ آپ ہوس ایرسٹ اور کمپنیکیشن کے ذرائی بھی آپ کو پتا ہے اس وقت کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی کوئی لوگ اگر کوئی ریاکشن کرنے بھی چاہے تو لوگ کو یہ پتا نہ ہو کہ سردار ابراہیم کو گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا تو برحال یہ کچھ عرصہ تو وہاں انہوں نے حکم مانا لیکن بعد میں یہ جو ہے نا وہ خود بھی فرسٹریٹ ہو گئے اور وہ پھر یہ نکل گئے نکلے جس وقت تو یہ راول پنڈی پھر گرفتار ملک پکڑ لیا گیا اور وہاں ان کو بکڑا جو ہے وہ پابند کیا گیا اور پابند کر کے تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک افعیار درج کر کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور افعیار جو سردار ابراہیم کے خلاف درج کی گئی وہ غداری کی تھی کہ آپ نے پاکستان کے خلاف ہندوستان سے مدد مانگی ہے اور اس کے لیے جو ان کے ملازم تھے دو ان کو وعدہ ماف گوا کے طور پر پیش کیا لیکن سردار ابراہیم جو ہے وہ اس سے پہلے چونکہ یہاں یعنی راول پنڈی بار میں بھی انرول تھے اور آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو لاور میں بھی اور بطور پروفیشن وہ وکیل تھے تو یہاں جو ہے وہ کافی وکڑا نے اس پہ شور شرابہ دیا بلکہ سردار ابراہیم نے خود اپنی قدام میں اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ جب ہمارے اچھے دن تھے تو جنرل آزم خان جو ہے نا وہ میرا بہت اچھا دوست بنا واتا بھائی بنا واتا اور میری بی بی جو تھی یعنی جو سردار ابراہیم صاحب کی جو میسس تھی وہ ان کی جو ہے وہ مو بولی بہن تھی لیکن جب مشکل کا وقت آیا تو اسی مو بولی بہن نے جب ان کو فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا اور جب متن مرتبہ فون کرنے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور اس کو کہا یعنی جس روتلس لی اس نے جواب دیا تو سردار ابراہیم نے اپنی کتاب میں مٹائے زندگی میں انہیں نے لکھا ہے کہ میری میسس نے باقی سب لوگوں کو جو اس وقت ہے جنہوں نے مخالفتیں کی ہیں ان کو وہ بھول گئی اور ان سے اس نے کسی قسم کی کوئی نراضگی نہیں کی لیکن وہ مرتے دم تک جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ جنرل آزم کو پھر اپنے گھر بھی نہیں آنے دیا اور نہ کبھی مجھے ملکات کرنے دی کیونکہ اس نے کہا کہ اس آدمی نے اس وقت جب ہم پہ مشکل وقت تھا اور اوکمر کا ایک اٹھا بھایا وہ تھا تو پلائٹی اگر وہ کہتا اپنی ہلپلیسنس کا ذکر کرتا تو ہمیں کوئی اتراز نہ ہوتا لیکن اس نے کہا کہ اس غدار ابراہیم کو جو ہے اس کے بارے میں مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا تو آلٹی میٹلی بات یہاں پر ایک منٹ نہیں رکھیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ غداری کا الزام جو ہے یہ ریسنٹ بات نہیں ہے یہ شروع سے جلی آ رہی ہے جو پاکستان کے پالیسی کے خلاف یا بولے گا یا ان کے نیریٹیو کو اپروو نہیں کرے گا اس پر انڈیا کا ساکت کر کے اسے غدار کا الزام لگا دیتے ہیں لکو دے دیتے ہیں یہ پرانی بات ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا وہ اتکل محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا کہ صرف تابدار ہونا کافی نہیں ہے اچھا 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 اس کے لیے کوئی ایک اور کوالٹی وہ کی دیم میں ذہن سے نکل گیا وہ بڑا اچھا جملہ اٹھا تو تو بات یہ ہے کہ سردار ابراہیم آزاد کشمیر کی پالٹکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی باز دا فرس باقی اس اس الزام سے بچا کوئی بھی نہیں ہے وہ نہ سردار قیمتہ بچے نہ کہ خرشید محروم بچے کوئی بھی نہیں بچا ہے ان سب پر الزامات جو ہے وہ لگائی جاتے رہے ہیں فقدان فا فقدان اور آپ تو تاریخ کے جو ہے وہ آپ نے کھنگالی ہے پورے کشمیر کی انفارچنیٹلی ہماری جو نئی پورڈ ہے ان کو چکے پرانے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ جس طرح پرانے وقتوں میں کہانی مشہور ہوتی تھی نا کہ جو زمین ہے یہ گھائے کے ایک سینگ نے اٹھائی ہوئی ہے اور جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ سے تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی پوری کشمیر اٹھائی ہوئی ہے باقی کسی نے اس کشمیر کے اندر کچھ کیا نہیں ہے لہٰذا ان کے جیب میں جو ہے نا وہ آئی ایس آئی نے کافی سارے فتوے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ لوگ ہیں ان ان کی نظر میں ان کے علاوہ ان کے اپنے علاوہ باقی سارے لوگ کردار ہیں سارے لوگ انڈین ایجنٹ ہیں البتہ وہ سٹیٹیجی کے لی کس وقت کس کو ملبیا کے ٹارگٹ پر رکھنا ہے وہ یہ 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 پریریٹی جو ہے وہ ان لوگوں نے تیہ نہیں کرنی ہوتی ہے وہ تیہ کرنی ہوتی ہے آئی ایس آئی کے اب آپ نے کہ کس آدمی کو ٹارگٹ بنانا اور پھر وہ ٹارگٹ ہیں یہاں تک بناتے ہیں کہ ایک آدمی جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے گھرے لگتے ملتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے اچانک آپ دیکھتے ہیں تو وہ روٹھا روٹھا سا چلنے لگتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ان کے ان کے کردار ان کے دعووں سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کام سے لوگ ہیں جو اور پھر جب یہ گفتگو کرتے ہیں وہ اگر اس گفتگو کے انقلابی ناروں کو اگر الگ کر کے ان کے کردار اور ان کے رویوں کو آپ وہ کریں گے تو آپ کو بہت خوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اس سٹیشن سے بولتے ہیں جب ان پر اقداری کا عظم لا گیا ایف آئی آر بھی کاٹ گئی اور ان کو کرستاز بھی کر دیا گیا اس کے پاس بھی کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی پاکستان کے اندر بھی اس پہ جو ہے وہ کافی پروٹسٹ ہوا وہ کلانے اور جب یہ خبر آزار کشمیر کے خیطے میں پہنچی تو وہاں بھی لوگوں نے پروٹسٹ شروع کر دیا اور میٹنگیں ہونا شروع ہو گئی کہیں رات کو کہیں دین کو تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں رہے وہ ہفتے کے اندر اندر ہی ان کو واپس رہا کر دیا گیا اور وہ اف آئی آر واپس لے لی گئی یہ بقول سردار ابراہیم صاحب کے کیونکہ یہ چیز انہوں نے اپنی قدار میں خود لکھی ہے البتہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کلائم یہ تھا کہ میں صدر ہوں اور آپ نے مجھے کیسے پٹایا تو یہ جانا چاہتے تھے آزار کشمیر میں تو اس پہ ان نے پبندی لگائے رکھی تقریباً تین ساڑھے تین چار بھا کے قریب تک ان پہ پبندی رہی اور الٹی میٹلی جب لوگوں کے ان کو یہ کمنیکیٹ ہوا کہ سردار ابراہیم کو زور زبردستی سے حکمت پاکستان نے جو ہے وہ راول بندی میں اپنے گھر میں بند رکھا ہوا ہے اور ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے تو پھر ایک طرح کا مظفر آباد میں میرپور میں مختلف جگہوں پہ جیسے میرپور میں پیر علی جان شاہ اور اس عید کے وہ جو نظیر و سین شاہ اسی طرح جو باغ ہے باغ میں حسن گردیزی اور سردار اپنے یوسف خان اسی طرح یہ جو اپنے فاروق حیدر کے جو فور فادرز تھے مظفر آباد میں بہت سارے راجہ حیدر خان ان لوگوں نے بہت پروٹسٹ کیا اور جب پروٹسٹ کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ پابندی تو نہیں اٹھی لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر انہوں نے منیج کرنے کی کوشش کی اور آزاد کشمیر کے اگر اس پیرٹ میں آپ انیس سو پچاس سے لے کے انیس سو پچپن پت دیکھیں تو کوئی صدر چار مہینے رہا کوئی چھ مہینے رہا کوئی سار رہا کوئی دھر سار رہا اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ یہ کے بعد دیکھ رہے تبدیل ہے یہ مسلح جدوجہد میں جو ہے وہ اس وقت وہ ہی کہ جس وقت ہیں جو ہے وہ پنچ سے ہی کرنر شہر محمد خان جو پلندری کے رہنے والے تھے اور وہ بھی وہ سودن کی بھیلے سے تھے ان کو جب وہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میر وائز یوسف شاہ سردار کا مختلف لوگوں کو وہ کیا گیا لیکن کوئی امن بحال کرانے میں یہ لوگ ناکام ہو گئے اچھا سر تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس قبیلے کے بندے کو بھیجیں تو ایک تو یہ ہے کہ پنچ میں تھوڑا سا اس کا کچھ ڈوین ہو جائے گی اور باقی اللہ میں بھی تو چودری غلام آباباد صاحب چونکہ وہ ڈے فرس سے ہی اس حق میں نہیں تھے کہ آزاد کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی ڈیویلپ ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ ساری جو ہر طرح کے اختیار کا کی جو منبع اور مرکز ہو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ماجرین سٹل ان پاکستان خاص کر کے ان کے جو لیڈران ہیں اور مسلم کانفرانس جو ہے وہ آزاد کشمیر کا صدر بننے کی جو ہے نا وہ کوالیفکیشن یہ تھی کہ مسلم کانفرانس کی جو مجلس سیملہ ہے وہ جس آدمی کو نامدد کرے تو گورنمنٹ پاکستان اسی کو ریکرگنائز کرے جس پہ آوازیں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پہلے سے موجود تھی اور ایلٹی میٹلی میں صحیح ملاوہ کر رہا ہوں کہ آزاد مسلم کانفرانس ایلٹی میٹلی مسلم کانفرانس کے اس سب سربینٹ رول جو وزارت امور کشمیر کے ساتھ مل کے وہی ساجسیں کرنا وہ تھے تو اس پہ پھر یہ نئی پارٹی بنائے گئے الباتہ جب گرنل شیر محمد خان کو بھیجا گیا تو انہوں نے چونکہ ان کو ذرا وہ آور کانفیڈنٹ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ میں پلندری کا مقامی آدمی ہوں اور میں جاؤں گا تو لوگوں کو بات سمجھوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے اور میں الٹی میٹی آزاد کشمیر میں آمن و آماں قائم کر لوں گا تو وہ پلندری میں یہ جو دارالالوم پلندری ہے اس کا اس کے سین میں چونکہ یہ عام طور پر پلندری میں اور کوئی بڑی جلسہ گا نہیں تھی بلکہ اس کا سین جو ہے وہ وہی جلسہ گا تھی اور آج بھی اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہ اسی سین میں ہوتا ہے تو وہاں جلسہ انہوں نے ارگنائز کیا لوڈ سپیکر وہاں لگے لوگ دور دراز سے بلائے گئے کہ جی آئیں تو وہاں جب انہوں نے تقریر کے لیے یہ کھڑے ہوئے کرنر شہر ممر خان تو جس وقت انہوں نے کوئی وضاعت کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے سردار ابراہیم کے حق میں نارے لگانے شروع کرتی تو اس پہ پھر اس نے کوئی سردار ابراہیم کے بارے میں کوئی بات ایسی کہی کہ ایک تھے بارل کے شہر دل خان تو وہ اٹھے اور انہوں نے آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک حاضر سروس جو ہے کرنل بھی تھا اور پھر صدری آزار کشمی بھی تھا اور پوری پاکستان کی بیک اس کو آسل تھی تو اس کو اٹھا کے اس نے مارا اتنا زور سے تھپڑ کہ وہ نیچے گر گئے لوڈ سپیکر سمیت تو اب پولیس اور مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا پیرا ملڈری بہت زیادہ تھی وہاں موجود تو انہوں نے کہا پکڑو 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 تو وہ جلسہ تو منصر ہو گیا لیکن اس کے بعد پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پکڑ دکڑ کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مسئلہ ہو کی کیونکہ بہت زیادہ بڑے پیوانے پہ آپ ہیں یہ سمجھیں کہ یعنی انہیں سو پچاسی تک پونچ سے بیشتر لوگ جو جو اسمبلی کے میمبرانس تھے ان کے والد یا یہ خود جیلوں کے اندر رہیں اور بہت برا تشہدد جیسے میجر فروزدین صاحب تھے خان بادر خان صاحب تھے ان لوگوں پہ بہت بڑا تشہدد ہوا اور اتنا بڑا تشہدد ہوا کہ جب ہم لوگ یہ آزاد اور خود مختار کشمیر کی بات کرتے تھے تو ہمارے ابا و اجداد جو ہے وہ ہمیں ہمارے رشتہ دار وہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ کو پی سی کی مار کا نہیں پتہ ہے پی سی مطلب ہے پنجاب کنسٹربلری پاکستان کنسٹربلری ہوتی تھی جو ہے نام لیکن موسٹی اس میں پنجاب کے لوگ ہوتے تھے تو یعنی یہ مشہور اس دور کو یعنی پی سی کا دور کرتے ہیں جس میں کمپلیٹلی لولیسنس تھی لوگوں کے گھروں میں گس کے انڈے مورگیاں گائے بیل بینز جو چیز بھی لوگوں کے محلوبیاں کے استعمال میں آ سکتے تھے اس کو زبا کر کے کھاتے تھے اور ظلم کی حد سردار قیون صاحب نے بھی اس پر چھوٹا سا محلوبیاں بہت لمبا تفسرہ نہیں کیا لیکن اپنی کتاب جو مقدمہ کشمیر ہے اس میں انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا اسی ظلم زیادتی کے حوالے سے کہ ہاتھ یہ تھی کہ اور جو جو بچے اور عورتیں جو ہے نا یہ دن کو جنگلوں میں جلے جاتے تھے گھروں میں جاتے تھے اور کسی علاقے میں پھر خبر اگر ہو جائے کہ ہاں بھائی مذہب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ سو گئے ہیں یا کچھ ہو گیا ہے تو پھر شاید اپنے گھروں میں آکے کچھ چیزیں دیکھتے تھے ورنہ بہت لمبے عرصے تک لوگ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ روپوشی کی لوگوں نے ذنگی کذاری اور پھر اسی اس میں ایک تو وہ لوگ تھے جو جو سیاسی تحریک جلا رہے تھے جو جلز جلوس کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا کچھ ٹرائبلز بنیادوں پہ علاقائی بنیادوں پہ تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ تحریک کا وہ جو وہ جو ڈیموکریٹک یا وہ وزیر امور کشمیر کے نامزد کردہ حکمران قبول نہیں ہے کہ جو نعرہ تھا وہ ذرا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ڈیم پڑ گیا لیکن پنچ میں یہ جو تحریک ہے یہ مسئلہ ہوگی اور جو آپ نے بات کی رابلاکورٹ میں غازی شیر غازی محمد امیر کہاں پر ایک سیکنٹ یہاں پر تھوڑا سا یہ بزاد کرتے ہیں ایک تو یہ نیک ہے کہ ٹھیک ہے بھی مارا ماری ہو رہی تھی لوگوں کو جو آپ نے کہا بھی لوٹ مار بھی جاری تھی ٹھیک ہے لوگوں کو مارا جارا انفورشنیٹلی اسمدریہ بھی کی گئی ہیں فاتین کی اور ظلم ستم ہوا ہے دیکھیں بھلا بھی ہے کہ ایسے کوئی رپورٹڈ کیسز تو آئی نہیں ہیں لیکن کوئی سینہ گزرز تو ہیں مسئلہ جیسے سردار قیون صاحب نے تو اس میں لکھا ہے باقیدہ اسمدری ہوگا اس میں لکھا گیا کافی میرے پاس بھی ہیں اس بات ہیں لکھا گیا لیکن یہ ہے کہ ایسے مطلب یہ ہے کہ کیسے جو ہے لیکن ماں یعنی تشدد جو ہے نا وہ بلا امتیاز اور مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جن کو ریپیٹ اس لیے نہیں میں کروں گا کہ اس سے کہیں نہ کہیں کوئی ٹرائبل ٹرائبل ڈیوائن کو کریں کہ کئی لوگ یہ تھے کہ جی وہ جب پکڑتے تھے مارتے تھے ہیں تو وہ اگر پرز کریں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں ملویا کے حکمت مانگ رہے ہیں وہ فلانا صدن مانگ رہایا اپنا نہیں اس طرح کی بہت سارے ملویا ہے کہ وہ تھی قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر ہے چونکہ آرمی ڈپلائی تھی تو دو بٹالین جو ہے وہ راولہ کورٹ میں غازی محمد امیر خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے گہرہ ڈال کے تو ان کو جو ہے وہ عرص کر کے تو ان کو جنگل یہ جو اس کو یہ پلندری کے جنگل کہتے ہیں سون ٹپا کے نیچے کا آریا اس میں لے کے تو وہ ہو گئے تو یہ پھر آلٹی میٹلی آہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ طرح کا دوبارہ ایک ایک مہائیڈہ یا ایک کمپرمائز ہوا کمپرمائز مہائیڈہ کیا نامت ہے آپ نے جس نے جس کی سرپرائیب میں یہ گیرہ ڈالا اور سرنڈر ہوئی آرمی جو ہیں وہ کیا نامت ہے آپ نے تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے غازی محمد امیر خان بہت مشہور آدمی تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ جو پاک اس وقت کے جو فوجی تھے پاکستان آرمی کے وہ کہہ رہے تھے یار ان کے لوگوں کی جاریاں ہیں یہ بھی ماری دشمنے جاتے تھے پھنس جاتے تھے کیچر میں پھنس جاتے تھے یا کوئی ایسے تھے دوسروں لصوں میں پورا جو سیچویشن تھی ان کے خلاف تھی اس کی وہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ کر دیا کہ آگے ہیں بہت بڑا جو ہے نا وہ چھے تر جس کو کہتے ہیں جہاں چاول کاشت ہوتا ہے تو ان لوگوں کو وہ اس طرف ایسے دکیل کے لے گئے جس وقت یہ اس میں گئے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اب آپ کو پانی پڑا ہوا ہوتا ہے زمین بہت بربوری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ چاول کی فصل ہوگانے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ پانی کی بھی بہت روٹت ہوتی ہے اور زمین کا بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ نرم اور ملائم ہونا بہت ضروری ہے تو کیچر سا ہوتا وہ کیچر میں پھنٹ جاتے تھے وہ اس میں فسے تو وہ اس وقت یہ تھا کہ یہاں کے لوگ ہی نہیں ہمارے خلاف بلکہ یہاں کے زمین بھی ہمارے خلاف ہے ہمارے خلاف ہے ایسا ہے ہمارے میں کوئی تفصیل بتا سکتی ہے وہ ہوئی لیکن بیسیکلی وہ جب ناکام ہو گئے تو الٹی میٹلی پھر پلندری کے مقام پر ایک کمیشن پاکستان نے ایک ایک ریٹیٹ جیج میں اس وقت بور رہا ہوں نام ہے اصل میں میں ملعب یہ ہے کہ میں چارزہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو ذرا تھوڑا سا آپ ڈیٹ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھوں لیکن آن فارچنیٹلی کل میرے برادر نلڈا کی ڈرٹھ ہو گئی تو بہت سارے دوست آبات جو ہے لیاد افسوس ہی اللہ پاک ان کی مقفت کرے اس کے بعد ملعب ٹائم ہی نہیں ملا کے اس ساری چیزوں کو ریفرش کیا جائے لیکن جو یاد ہیں کہ پلندری میں پھر جو ہے وہ ایک کمیشن بنا سماعت کے لیے تو وہاں سردار ابراہیم جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے پیش ہوئے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بکلات تھے جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بنگالی بکیل بھی تھے تو وہاں سب سے پہلے جو ہے جو سوال سردار ابراہیم نے اٹھایا کہ یہ ازاد کشمیر کی حکمت جو ہے یہ دیجورو حکمت ہے یا دیفیکٹو حکمت ہے اگر یہ دیجورو ہے تو پاکستان کو اختیار کس نے دیا کہ یہ ایک دیجورو حکمت کو ختم کرے اور اگر یہ دیفیکٹو حکمت ہے تو پھر جو کچھ مذہب یہ ہے کہ طاقت کا رول ہے پھر پاکستان کے اس دیفیکٹو قبضے کو ہم اگر چیلنج کرتے ہیں تو ہم تو کوئی جرم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ گرداریاں اور یہ سارے چیزیں تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر یہ بیعث کہتے ہیں کہ انہی دونکات پہ جو سردار ابراہیم نے اٹھائے پھر کوئی کمیشن اگلی پروسیڈنگ کرنے کے بجائے اس کو بند کیا اس لما بار گئے اور وہاں جا کے تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ آرڈیننٹس چاری کر کے تو تمام قیدی جو تھے ان کو راہ کر دیا گیا اور ساتھ میں ملہ بھی ہے کہ یعنی اس طرح کی کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور کمپنسیشن بعد میں ہوئی بھی لوگوں کو کسی کو کمپنسیٹ کیا ہوگا لیکن یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو پینشن ہے کتنے کے ساتھ رکھی رہی ہے وہ نہیں دی انہوں نے نہیں نہیں وہ دیکھیں نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کمپنسیشن جو پولیٹیکل لوگ تھے پہلی بار تو یہ ہے کہ وہ ان کو بے پناہ تشدد سے صدایا گیا اور ان کے حق میں کوئی آواز نہیں چونکہ ازاد کشمیر تو بیسے ہی آپ اگر یہاں سے جمع کشمیر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک ریموٹ سرادی علاقہ تھا یہاں کمپنسیشن کے آج ستر سال کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو کمپنسیشن کے ذرائع جو ہے وہ تو یہ بھلا ہو کہ یہ انٹرنیٹ آکو مل گیا تو سوشل میڈیا کے ذریعہ آج کل خبر ہے لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ جو ہے وہ ان فورس ڈس اپیرینسز کا شکار ہیں لیکن ان کی رپورٹس باہر نہیں آ پاتی چونکہ وہ کمزور سیکشنز کے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ان کے کوئی پلیٹیکل ڈیزائنز ہیں بلکہ ان کو جو زور زبردستی سے جاد میں شریک کیا جاتا تو اس اس انکار کے نتیجے میں ان کو یہ سنایا جاتا کہ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے نا ان سے عبرت پوکٹ کے تو وہ نا نہ کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ چیزیں تو موجود تھی میڈیا کوئی موجود نہیں تھا پھر پنچ والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرپور میں کیا ہو رہا ہے میرپور والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح کی آپ کا سکتے ہیں کہ بلکہ آپ پاکستان کو لے لیں اگر اس وقت جو ہے وہ پچاس کی دائی میں پچاس اور پچپن کے دور میں تو پاکستان کے اندر کتنی حکمتیں ہیں فوجیوں نے بدلی ہیں اور وہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی پھر آلٹی میٹلی پولیٹیشنز پہ عبدو لگایا مارشلہ لگا تو تب بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان نے مارشلہوں کے خلاف کوئی مضامت نہیں کیا لوگوں نے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی کامنیکیٹ کو لیڈ کرنے والے جی آواز ان تک کونچ دی ہے تو اٹھے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آلٹی میٹلی جب یہ کمیشن مانا لوگوں کو راہی کا آرڈر ملا کچھ مطلب یہ ہے کہ وعدے واہی بڑے بڑے بلند بانگ داوے وعدے کیے گئے تو ان وعدوں کے نتیجے میں پھر آرمی کے یہ جو دو دو ڈالینس کی جو آرمی جو کیڈنیپ ہوئی تھی اس کو لوگوں نے ریلیز کیا کیڈنیپ نہیں ہے یہ نہیں جنہوں سرنڈر ہوئی ہوئی تھی سرنڈر تھی مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر کے ان کو لے گئے تھے نا ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی 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 ایسا علاقہ تو نہیں تھا نا کہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں ان کو کوئی قید کر کے رکھتے ہوئی ہے کوئی مشرقی پاکستان میں ہندوستان اور پاکستان کا تو وہ نہیں تھا نا کہ ہندوستان جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں تھا کہ وہ ایک مائیڈے کے تحت جنیبا کنمنشن کے تحت ان کو بنگلہ دیش سے اٹھا کے دلی لے گیا وہاں ان کو کیمپوں میں رکھا پھر ان کو ساری سالتیں دیں یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایریا جہاں بغاوت ہوئی تھی تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس وقت تک جب تک کہ حکمت پاکستان ان کے مطالبے نہیں مانتی اس وقت تک وہ لوگ ان کی کسٹڈی میں رہے تو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا کمیشن بنا کمیشن نے پھر مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہوا سیاسی کارکونوں کی رہی کا اعلان ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ تو اگر آپ آج بھی کوئی آدمی جو ساٹھ ستر سال کی عمر کا ہے تو یہ تو جو ہے وہ یہ سٹوریز موجود ہیں تاری میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کسی صافی نے کبھی کوشش نہیں کی حتی کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے آپ ہی اندازہ کریں کہ خان آف منگ جو ہے وہ آٹھ سال اس تحریک کے نتیجے میں آٹھ سال لہور کے شاہی قلعے میں اور پاکستان کی مقصی جیلوں میں منتقل ہوتے رہے ایک سفا جو ہے نا نہیں لکھا کیونکہ انہوں سے پوچھا تو انہیں کہا کہ یہ جو آپ کے میں دفتر میں آٹا ہوں تو یہ صرف میری ہی عمت ہے اجازت ہی نہیں ہے نہیں وہ کہیں آپ تو آپ تو خود بھی گواہ ہیں کہ وہ اگر خود سے ڈریکٹ نہیں کہتے تو دوستہ باب سے کلوا دیتے ہیں کہ فنان آدمی سے نہیں ملنا اور لوگ اس پہ اس پہ عمل درامت کرتے ہیں تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ شوکت کشمیری سے نہیں ملنا ہوں نہیں ملنا ہوں تصدیق کرتا ہوں ایک لفظ کہا کہ تو پھر میں آپ کو وہ کہتا ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک پوری نسل جس کو تشدد کر کے قیدوبن میں رکھ کے تو اس کو صدایا گیا اور ایک صدای ہوئی نسل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ازاد کشمیر کی پولیٹکس کے یعنی وہ اقتدار کے عوانوں میں وہ چاہے میرپور کی ہو چاہے وہ پنچ کی ہو چاہے وہ باگ کی ہو چاہے کہیں کی ہو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انیس سو پچاس سے لے کے تو آج تک ہیں آزاد کشمیر کی اقتدار کی سیاست کرنے والے کسی بھی لیڈر نے کہ بھی کوئی ایسا مطالبہ عوام کے درمیان نہیں رکھا اور نہ ہی حکمت پاکستان سے رکھا جو آزاد کشمیر کی لوگوں کی بیٹرمنٹ کا ہو جو ان کے وسائل پر ان کے قبضے کا ہو جو ان کو بیٹر اخیار دینے کا ہو آپ یہ علمیہ دیکھیں کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب جو اپنے آپ کو مجاہد اول اور پتہ نہیں کیا کیا کلاتے تھے نامے ان کے مجاہد اول ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب ان سے ایک صحافی نے شاید آپ نے بھی وہ پروگرام دیکھا ہو زی ٹی وی پہ ایک بڑا مشہور پروگرام ہوتا تھا آپ کی عدالت تو وہاں جب ان سے ایک چوہتر کی بعض شکوں کو کہ بھئی یہ تو شکیں ایسی ہیں کہ جس میں تو آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شک بھی میں نے رکھوائی ہے یہ بھی رکھوائی ہے وہ جو سیون یعنی کہ کوئی پولٹیکل آئیڈیالوجی جو ایکسیشن ٹو پاکستان کے خلاف ہو تو انہوں نے کہا یہ بھی میں نے رکھوائی ہے تو پھر وہ جج نے جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگا ہے کہ یہ ابھی تک یہ نہیں کہہ کر سکے ہیں کہ یہ کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں یہ تو بیرین کی چیز ہے تو ہم ان کو اڈوائز کرتے ہیں کہ یہ اپنا اپنا موقف کلیر کریں اور اپنے مطالعے میں اضافہ کریں اور یا تو پاکستانی بنیں یا کشمیری بنیں بھائی ایک وقت دو چیزیں نہیں بنی جائے سکتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں جو یود ہمارے پاس جوان ہوئی ہے یا جن میں عام لوگ بھی ہیں تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عہد کی ایک مہربانی ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر پڑھتے تھے تو ترقیبسن تحریک کی اس ترقیبسن تحریک نے اپنے لوگوں کے مسائل کے ساتھ جوڑ دیا اور ان مسائل پر ہم لوگوں نے ہم لوگ گفتگو کرنے کے قابل ہوئے ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب یونیورسٹی یا پنجاب کے کسی تعلیمی ادارے میں ہوتے تو شاید آج یا تو میں تحریک لبائک کا کوئی تاثیر کا ہوتی دار ہوتا یا زلائی یا بہت زیادہ ترقی کرتا تو کوئی کسی زون کا ہو جاتا یا بہت زیادہ مسلم کارفاس کا ہوتا لیکن یہ کراچی کے اس علم اور عدب اور تاریخ کی آشنائی کا جو وہاں محول تھا یہ اس محول کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے آپ کو دریافت کرنے کی طرف مبدول کریا کہ ہمیں ہیں کیا ہم کون ہیں اگر آپ کراچی نہ چاہتے وہاں پر آپ کو یہ جو جو لوگ نہ ملتے تو آپ بھی پاکستان کے سٹوڈنٹ ہوتے کسی مسلم کانفرنس کے لیڈر ہوتے یا کسی اور اسی طرح کی جماعت اس کے لیڈر ہوتے شوکر صاحب میرے ختم کرتے ہیں لیکن ایک بات کی میں کہنا چاہوں گا میں ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں شوکر صاحب کے پاس تو ایک زخیرہ وہ بھی چاہیے تو ایک گھنٹا اور بات کر سکتے ہیں لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بات آپ نوٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر تشہدد ہوا جو جن لوگوں نے جیلیں کاٹیں آٹھ اٹھ سال بھی رہے انہوں بھی اس موضوع پر ایک لفظ نہیں لکھا پھر یہ ہماری عمد ہے اور شوکر صاحب کی عمد ہے کیونکہ میری قداب پر انٹرڈکشن نے لکھی ہے کہ ہم نے اس پر قداب ایک مرتبگی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آپ کے باتیں سننکار لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کا کیا خیال ہے بلکل ضرورت ہے اس میں تو ظاہر ہے ناظرین آپ نے بات چی سنی آئی اوپ یو لائک تشو باتیں ہم نے کہی ہیں یا شوکر صاحب نے کہی ہیں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کو کمز کم ایک نیا پرسپیکٹو مل جائے گا آپ مزید ترقی کر سکتے ہیں اور میں نے سنا ہے بیسے کہ اس قداب کو کچھ ایسے لوگوں نے بھی یہ آصل کیا ہے جو کہ ہنڈر پرسینٹ پرو پاکستان تھو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہوگا ہے تو اس لئے کہ ہمارا جو کام ہے وہ انشاءاللہ شو ہو رہا ہے I leave it at that شوکر صاحب آپ کا بیات شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور کیونکہ آپ کے گھر میں ایک ماتم بھی ہوگی تھی اس لئے بھی آپ مصروف تھے تو so nice of you and I leave it at that میں معافی چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ میں بیرے ذہن میں خاکت ہے کہ میں تمام عوالوں اور اس میں کمیشان اور ان سب لوگوں کے ناموں کو لے کے بیٹھوں گا تو یہ بس اپنے حافظے پہ ہی وہ تکیہ کیا ہے شوکر صاحب آپ نے بہت ہوں کہ میں جہاں پر جو آیا ہوں جس جگہ میں آف سٹیشن ہوں تو کتاب تو میرے پاس نہیں آئے تو مجھے بھی اپنی عداش پریز بروسہ کرنا پڑھ رہا تھا تو آپ نے تو بہت باتیں بتائیں انشاءاللہ I will speak to you again thank you very much